اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد لا سیجمع على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وغاسب حقوقهم من الازل الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال سیدنا ومولانا ابو الحسن علی بن موس الرضا علیہ الصلاة والسلام انہو قال انہا اشد دشیعتنا لنا حبا یکونو خروجو نفسی کا شرب احدکم فی یوم سیف علماء الباردہ مومنین مومنات ازادارانِ مظلومِ کرولا پروردگارِ عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی عنوان سے اپنے آپ کو مشغولِ ذکرِ محمد وآلِ محمد کر لیا کرتے ہیں یہ اس کی توفیقیں خاص اور اس کی بہترین اور نیکترین توفیقات میں سے ایک توفیق ہے اور یہ ایک ایسی توفیق ہے کہ جو مزید اور توفیقات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے پروردگارِ عالم کی رضائیں ان لوگوں کی شامل حال ہو جاتی ہیں کہ جو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے عمر کو زندہ کرتے ہیں ان کے کلام کو یاد کرتے ہیں ان کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور ان کے نورانی کلام سے فیضیاب ہوتے ہیں اپنے دل کے ایمان کے نور میں اضافہ کرتے ہیں مسلسل ہمارا جو عنوانِ گفتگو تھا وہ اختیارات و تصرفاتِ اہلِ بیتِ اتھارِ علیہم السلام کے حوالے سے تھا اور چندے کرائز آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا موقع ہمیں میسر آیا انشاءاللہ آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی اور امید ہے کہ پروردگار یقین ہے ہمیں کہ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے گا اس لیے کہ ان اذکار پہ اس ذکر پر ان بیانات پر مہرِ سید الشہدہ علیہ السلام اس طرح سے سبت ہے کہ ہم نے مسائب کا ذکر بار بار کیا یہ بات میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ مجلسِ اضا کا جو کونسپٹ ہے اور جو مجلسِ اضا کا موڈل ہے وہ موڈل کے جو آئمِ اتھار علیہ السلام کے دور سے چلا رہا ہے وہ جو موڈل ہے وہ مسائبِ اہلِ بیت علیہ السلام بیان کرنے کا ہی ایک حوالہ ہے کہ مجلسِ اضا وہی کہ جس میں مسائبِ ذکرِ سید الشہدہ علیہ السلام ہو ذکرِ مسائبِ سید الشہدہ علیہ السلام ہو اور اسی مسائب کے ذکر کے صدقے میں یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا نورانی کلام بیان کر پاتے ہیں یا وہ احادیث کہ جو خود میراسِ اہلِ بیت علیہ السلام میں سے ہے اور جو ان کا نورانی کلام ہے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں یہ فیض بھی امامِ حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے اور مجلسر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب ثقافت کے اندر جہاں جہاں پر بھی محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے چہنے باننے والے رہتے ہیں اور جو مجالسِ اعضا کو برپا کرتے ہیں تو ابتدا میں نعی کرتے ہیں اور انتہا میں بھی نعی فرماتے ہیں نعی آنے کے نعایا نوحہ گریہ مسائب کا بیان لہن کے ساتھ جو مسائب پڑھتے ہیں اہ ان کے یہاں پر اسے نعی کہا جاتا ہے لہٰذا ابتدا میں بھی مسائب انتہا میں بھی مسائب یعنی ابتدا میں سٹارٹ میں بھی مسائب انڈ میں بھی مسائب درمیان میں حدیث کا بیان ہوتا ہے تاکہ یہی عنوان ہو کہ ہم نے تو ذکر مسائب اہل بیت اتھار علیہ السلام کی مجلس کو سجایا تھا درمیان میں تبرک کے لیے اور ان کے احیاء امر کی نیت سے ہم نے احادیث اہل بیت علیہ السلام کو بھی بیان کر دیا لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ مجالس جنہیں ہم مجالس اعزا کہتے ہیں اور انہیں مجالس اعزا ہی کہنا چاہیے یقیناً دور ترقی آفتہ ہوتا جا رہا ہے اور جدت بھی آ رہی ہے اور تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اور ترقی بھی ہم کر رہے ہیں اور ایڈوانسمنٹ کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں مگر ایک بات یاد رکھئے گا ہمارا امتیاز ہمارے مکتب کا اور ہماری جو ہمارا جو مسلک ہے اس کا امتیاز یہ ہے کہ جس طرح سے مجلسیں ہوتی ہیں اسی طرح سے مجلسیں ہوتی رہیں کہ فرش پر بیٹھ کر سننے والے ذکر سنیں مسائب کو سن کر روئیں اور اسی طرح سے فرش عذاقہ بچھایا جاتا رہے یہ ایک امانت ہے پروردگار ہمیں اسے محفوظ رکھنے کی توفیق انعایت فرمائے کہ ہم اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں عزان محترم میں بات کو جلدی سے موضوع کی طرف لے آؤں پھر یہ نہ ہو کہ بات کہیں کہیں نکل جائے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی اختیارات اور ان کے تصرفات اتنے ہیں اس کا بیان اتنا طویل ہے کہ جسے سمیٹا نہیں جا سکتا مثالیں ہیں کہ چلتی چلی جا رہی ہیں واقعات اور روایات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے مگر بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ کون سی ایسی روایت کون سا ایسا واقعہ کون سی ایسی حدیث جو انسان کے دل پر لگ جائے اور اس کے معرفت میں اضافہ کا سبب بن جائے اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان سیکھنے کے لیے بیٹھے گا اور سمجھنے کے لیے بیٹھے گا اور چاہے گا کہ میں مقام اہل بیت اتھار علیہ السلام کو واقعا سمجھوں اور میں قبول کروں اور جو ان کا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کچھ اس کی جھلک مجھے مل سکے پورا احاطہ تو ان کی کون ہے حقیقت کا انسان کری نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی وہ ذہن اس کی عقل اس کا ذہن یہ سب اتنا محدود ہے اور یہ ہستیاں ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں چلی چلتی چلی جا رہی ہے ان کا علم دیکھیں لا محدود ان کی شجاعت دیکھیں لا محدود ان کا ایمان دیکھیں جس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا جسے تولا نہیں جا سکتا ہاں اگر تولنا تھا تو پروردگار عالم کے حبیب نے رسالت ماب نے اس انداز سے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کہ اگر میزان کے دو پلڑے ہوں اور ان دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے پر ساتوں طبق رکھ دیں زمین کے اور اسی میزان کے پلڑے پر ابھی دوسرے پلڑے پر نہیں آئے ہیں اسی پلڑے پر اگر ساتوں طبق زمین کے رکھ دیں ساتوں آسمان رکھ دیں تو اس کا خطرہ وزنوں کا ذرا سوچئے اور دوسرے طبق پر دوسرے پلڑے پر اگر مولا کائنات علیہ السلام کا علم نہیں شجاعت کی بات نہیں ہو رہے اطاعت کی بات نہیں ہو رہے اور دوسری چیزوں کی بات نہیں ہو رہے بات صرف اور صرف ایمان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہو رہی ہے صرف علی کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھو گے تو جس پلڑے پر مولا کا ایمان ہوگا لرجہ ایمان علی وہ باری ہو جائے گا اور اسی طرح کی ایک حدیث سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام مؤمن قریش محسن اسلام کے لیے بھی آئی ہے روایتوں کے اندر کہ اگر ایک پلڑے پر زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پر ایمان حضرت ابو طالب رکھا جائے علیہ السلام تو جس پر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ایمان رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہوگا اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقامات جن کی منزلتیں اتنی آلہ اور اتنی عرفہ ہیں کہ اگر آپ اگر آپ دیکھیں حضرت جبریل امین امین وحی خدا روح القدس روح الامین جب جناب جبریل نے یہ دیکھا آسمان کی طرف نگاہ کی کچھ انوار نظر آئے اور یہ انوار کن کے تھے اہل بیعت اتھار علیہ السلام کے آئمہ خدا کے انوار کو دیکھا اور ان انوار کو دیکھنے کے بعد دعا کی بارے الہا ان انوار کو دیکھنے کے بعد میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مستدرک سفینت البحار کی روایت کہتے ہیں جناب جبریل اے پروردگار مجھے ان کی خدامی کا شرف انعیت فرما یہ جناب جبریل کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے ان انوار کی خدمت کا موقع انعیت کر ان کی خدمت کا شرف انعیت فرما اور اس کے بعد پر پروردگار نے دعا قبول تو کی اب آپ دیکھ لیجئے کہ کمال خدمت در اہل بیعت ہے کہ کتنے ملائکہ ہیں کتنے ملائکہ ہیں ان گنت ملائکہ ہیں اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جتنے مخلوقات ملائکہ خلقی ہیں اتنی مخلوقات اور کوئی نہیں نہ انسان اتنے خلقی ہیں نہ حیوان نہ جمادات نہ نباتات صرف جو پروردگاری عالم نے سب سے بڑے نمبرز میں اور سب سے بڑی زیادہ تعداد میں خلق کیا جنہیں انہیں ملائکہ کہتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں کتنے فرشتوں کے نام ہمیں یاد ہیں ایک جبریل کا نام یاد ہے ایک اسرافیل کا نام یاد ہے ایک اسرافیل کا نام یاد ہے اور ایک رضوان جنت کا نام ہے کتنے کتنے ملائکہ ہیں جن کا ہمیں نام یاد ہے اب میں آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ارز کروں کہ کن کن کا نام ہمیں یاد ہے ہمیں نام یاد ہے جناب جبریل کا کہ جو جناب مولا حسین علیہ السلام کا جھولا جھولانے والے تھے اس لیے جبریل کا نام یاد ہے ہمیں نام یاد ہے اگر اسرافیل کا تو اس لیے کہ وہ جناب سیدہ کی چکی چلانے والے تھے جناب میکائل یا جناب اسرافیل ان دو میں سے ایک جو جناب سیدہ کی چکی چلا رہے تھے اس وقت کے جب بی بی امام حسین علیہ السلام کو سلاتے سلاتے ان کا جھولا جھولاتے جھولاتے اتنی شدید تھکن کے عالم میں تھی کہ بی بی کی آنکھ لگ گئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میری کنیز فاطمہ زہرہ ان کے ہاتھ کہ چکیا چلا چکی چلا چلا کر چکی پیس پیس کر ہاتھوں سے خون برامد ہو گیا وہ ہاتھ کے جس کی ایک انگلی اگر اشارہ کر دیتی تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا کہ جس پر ایمان جس چیز پر ایمان بنو نجران کے عیسائیون کو بھی تھا اس بات پر یقین وہ ہاتھ چکیا پیس رہے ہیں اللہ اکبر جن ہاتھوں میں اللہ نے نظام رکھا ہے وہ ولایتیں اور وہ اختیارات رکھے ہیں کہ جو اختیارات ہر عام بشر کے پاس نہیں ہیں وہ اتنے بڑے اختیارات رکھنے والا ہاتھ حضرتیں سیدت النسائل عالمین سلام اللہ علیہہ کا چکی چلا رہا ہے یہاں تک کہ خون جاری ہو گیا بی بی کے ہتھے لئے مبارک سے دست مبارک ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ سے خون برامد ہوا خدا نے کہا جاؤ مکائل تم چکی چلاو جاؤ جبرائیل تم حسین کا جھولہ جھولاؤ نہ حسین اٹھنے پائیں اور نہ میری کنیز زہرہ اٹھنے پائیں ان دونوں کی آرام میں برزرہ برابر کا خلل نہیں ہونا چاہیے کرتے کرتے اور گھر کے کاموں سے بھی تھک جائیں تو پروردگار اعلیٰ ملائکہ کو ان کی خدمت کے لئے بھیج دیتا ہے لہٰذا یہ عام ہستیاں نہیں ہیں یہ بڑی عالی منزلت والی ہستیاں خیر ہم آگے بڑے بات کو لہٰذا جو رزوان جنت ہے حسین علیہ السلام کیا درزی بن کر آگیا ان کا نام ہم سب کو یاد ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تم اپنی پہچان کائنات کے سامنے کروانا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بھول نہ جائے اور تمہارا نام اوچا ہو جائے تو اپنا نام ہلے بیت کے نام کے ساتھ جوڑ لو یہ اتنے بلند نام ہیں پروردگار اعلیٰ نے ناموں کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم نے اپنا نام ان کے ساتھ بھی جوڑ لیا اگر تم نے خود کو ان سے منصوب کر لیا تو اسی طرح سے تمہیں بھی پروردگار اعلیٰ کچھ نہ کچھ بلندی ضرور عطا کرے گا ان کے منصوب کے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا ان کی فضیلت کے اندر ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا لیکن وہ جتنی بلند ہستی آئیں اتنی بلند تو ہم نہیں ہو سکتے لیکن یقینا فرشتے کون یاد رکھتا ہے کتنے فرشتے ہیں کن کن کا نام ہمیں یاد ہے ایک فطرس جو آ گیا جسے مل گئی شفا حسین ابن علی علیہ السلام کے جھولے سے ان کا نام یاد ہے سلسائیل کا نام پھر کم یاد ہے دردائل کا نام پھر کم یاد ہے فطرس کا نام بڑا یاد ہے رضوان جنت کا نام ہمیں یاد ہے جبرائیل کا نام یاد ہے میکائل کا نام یاد ہے یہ افراد اور ستاروں کے اندر وہ ستارہ دو جو درے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ پر اتر آیا اس ستارہ زہرہ کا نام ہم سب کو یاد ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدامی اہل بیت کے لئے منتخب کیا یا پروردگار عالم نے اسے یہ شرف انعیت کیا کہ یہ یہ والا ستارہ جائے گا اور عقد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کا پیغام لوگوں کو سمبولک طریقے سے سمجھا دے گا اور سنا دے گا اب عزیزہ نے محترم ذرا یہ دیکھئے کہ جناب جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے ان کی خدامی کا شرف انعیت فرما اور پھر دیکھئے جبریل کی کیا اڑانے اور جبریل کی کیا ترقی ہے اب آجائیے مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بولا میں ایک تاجر ہوں اور ہر سال ہمیں پانچ لاکھ درہم یا پانچ لاکھ دینار کا نقصان ہوتا ہے ہمارے کاروبار کے اندر اس لیے کہ تغیانی ہو جاتی ہے ہماری طرف جو دریا ہے سمندر ہے اس میں تغیانی ہو جاتی ہے اس کا لیول اوپر آ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے یا پیچھے سے آنے والے پانی کی وجہ سے وہ اس کا لیول بڑھ جاتا ہے کلٹیویٹنگ لینڈز کے اندر پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم یہ کریئٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہماری جو کمائی ہے اور جو ہمارا سامان ہے وہ سارا کا سارا ڈوب جاتا ہے پانی کی نظر سہلاب کی نظر ہو جاتا ہے ہمیں پانچ لاکھ درہم کا ہر سال نقصان ہوتا ہے امام علیہ السلام نے مولا سیدہ سجاد علیہ السلام آقا علیہ السلام مولا اپنے دست مبارک کی انگوشتری نکال کر دیتے انہیں اور اس تاجر کو کہتے ہیں جاؤ اور جانے کے بعد یہ انگوٹھی سمندر کے حوالے کر دینا سمندر کے اندر ڈال دینا اور پھر یہ اب تمہیں تکلیف نہیں دے گا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے مولا سیدہ سجاد علیہ السلام آقا و مولا سے وہ انگوشتری لی انگوٹھی لی اور اسے لے جا کر پانی کے حوالے کر دیا آج تک اتنے سال گزر گئے آج تک اس دریا کے اندر کبھی تغیانی نہیں ہوئی یہ اس انگوٹھی کا کمال ہے کہ جو دست مولا امام سیدہ سجاد علیہ السلام سے منصوب ہو گئی تو جب اس انگوٹھی کا یہ عالم ہے تو خود مولا سیدہ سجاد علیہ السلام کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے ان کی وہ منزلت کہ جو اپنے آپ کو ان سے منصوب کرتا چلا جائے گا وہ بھی صاحب فضیلت اور صاحب کرامات اور صاحب کمالات ہوتا چلا جائے گا آئیے سرکار ابو الحسن مولا واقع حضرت علی بن موسر رضا علیہ افضل التحیت والسنہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا کی ایک حدیث ہے اور کس طرح سے ملائکہ اب دیکھئے ہم نے وہ مولا سیدہ سجاد علیہ السلام والا جو حج والا واقعہ تھا وہ آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ اس کے اندر کیسے ملک الموت امام علیہ السلام کا موتی اور فرما بردار ہے یہاں پر مولا رضا علیہ السلام کی خدمت کے اندر ملائکہ کس طرح سے آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کے اندر مصروف عمل ہے اس کی ایک جھلت دیکھئے انداز یوں ہے کہ مولا رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے اور اس کی آیادت کے لیے اس کی خبرگیری کے لیے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے مولا تشریف لے کر آئے وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھا اتنا شدید بیمار تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی مر جائے گا انتقال کر جائے گا لیکن مولا رضا علیہ السلام کے تشریف لانے سے اس کی صحت ٹھیک ہو گئی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور منعقب ابن شہر آشوب ہو گیا اور بہت ساری کتابیں بحار الانوار کے اندر خود یہ واقعہ موجود ہیں لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ مولا علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام جب اس کے پاس آئے اس کے گھر تشریف لائے آقا تو جیسے ہی مولا کے قدم میں مبارک اس کے گھر میں پڑے اس کی صحت ٹھیک ہو گئی اور وہ بیٹھا وہ کہ جو سقرات الموت جیسی کیفیت کے اندر تھا ایک مرتبہ کے جو آنکھیں ہی نہیں کھولتا تھا کہ جو سوتا رہتا تھا اور جس کی آنکھیں بند رہتی تھی اور بستر پر ہی لیٹا رہ رہا تھا جیسے ہی امام عالی مقام حضرت مولا واقع ابو الحسن ابو الحسن مولا باب الحوائج علی ابن موسیر رضا علیہ السلام تشریف لے کر آئے وہ کھڑا ہو گیا احترام سے اور بیٹھ گیا اٹھ کر اور امام علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے مولا نے آ کر پوچھا کہ کیفہ اصبحتہ تیری طبیعت کیسی ہے کیسا محسوس کر رہا ہے تو وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا اس کا عالم کیا پوچھتے ہیں کہ جو موت کو دیکھ کر واپس آیا ہے یہ تو مولا آپ تشریف لے آئے یہ آپ تشریف لے آئے جس سے میں ٹھیک ہو گیا مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آمد سے میری طبیعت بحال ہوئی ہے لیکن مولا یہ بتائیے کہ اس کا عالم کیا ہوگا کہ جو موت کو دیکھ کے واپس آ رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے موت کو نہیں دیکھا ابھی ابھی تو تو ایک ایسی شئے کو دیکھ کر آ رہا ہے کہ جو موت سے تیرا تعرف کروانے والی تھی موت تک تو ابھی نہیں پہنچا تھا موت سے ملانے والی شئے سے تو مل کر آ رہا ہے لیکن امام علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ دو ہی طریقے کے لوگ ہیں کہ انناسو قسمان یا کہ انناسو رجلان اس طریقے سے روایت کے جملے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں دو ہی طریقے کے لوگ ہیں انسانوں میں مستریحن بالموت والمستراحن منہو ایک وہ قسم ہے لوگوں کی کہ جو موت سے راحت لے لیتے ہیں موت ان کو آ کے راحت دے دیتی ایک قسم انسانوں میں سے ان لوگوں کی ہے کہ جن کو موت آتی ہے راحت دینے کے لیے غور سے سنیے گا اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی موت سے دوسرے لوگ راحت سکون میں آ جاتے ہیں غور کیجئے گا ایک طریقہ ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو موت سے سکون میں آ جاتے ہیں خود سکون میں آ گئے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی موت دوسروں کے لیے سکون بن جاتی ہے اللہ اکبر پروردگار بچائے ایسی موت سے کہ جس موت کے بعد دوسرے سکون میں آ جائیں کہے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی چلا گیا عمام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ پہلی قسم میں سے تیرا شمار ہو پہلی قسم میں سے تیرا شمار ہو تو تو تجدید اہد کر پروردگار عالم سے ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعے سے ہم اہل بیت کی امامت کے اقرار کے ذریعے سے ہم اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے پروردگار عالم سے تجدید اہد کر اپنے پرومیس کو رینیو کر کون سے پرومیس کو رینیو کر اور رینیو کیوں کر آج سے پرومیس کیوں نہیں کر ایک پرومیس ہے کہ جو تُو نے پہلے کیا ہے جسے رینیو کرنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ کب ہوا تھا میں اس جانب نہیں جا رہا ورنہ بعد کوئی اور شروع ہو جائے گی لیکن اپنے تجدید اہد تجدید اہد کرو ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعے سے تکونو مستریحن بالموت تو یاد رکھنا پھر تیرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جنہیں موت آتی ہی راحت دینے کے لیے ہے لیکن ازدان محترم یہ تو آپ نے حدیث سماعت فرما لی اس سینیریو کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو درمیان میں میں اس سے گزر گیا میں نے سوچا کہ پہلے حدیث آپ کو بیان کر لی جائے اور اس کے بعد وہ جو ہوا وہ آپ کو سنا دیا جائے جب یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ مولا اپنی مولا یا تو کھڑے ہوئی ہیں مولا تشریف فرمائیں اور جب مولا اس کی آیادت کر رہے ہیں اپنے اس صحابی کی تو دیکھا اس صحابی نے کہ مولا رضا علیہ السلام تو اسلام کے اردگرد ملائکہ کی ایک فوج ہے جو کھڑی ہوئی ہے اور جب سے مولا رضا علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں وہ کھڑے ہی ہیں ایک ٹاپ ہی نہیں کھڑے ہوتے جس کو کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور بیٹھتے رہی ہیں امام علیہ السلام سے اس صحابی نے کہا اب صحابی کا بھی ایک مرحلہ ہوگا صحابی کو عام نہیں ہوگا کہ امام اس کی آیادت کے لیے آ رہے ہیں امام کے آنے سے اس کو شفا مل رہی ہے جب شفا مل رہی ہے تو بتا رہا ہے کہ مولا میں یہاں تک گیا تھا اور یہاں سے واپس آیا ہوں پھر مولا اسے بتا دی نہیں تو یہاں تک نہیں گیا تھا تو موت سے نہیں بلکہ موت سے متعارف کرانے والی چیز سے مل کر آ رہا ہے اور اس کے بعد امام علیہ السلام اسے یہ تحفہ اپنی حدیث کی صورت میں انایت بھی کر رہے ہیں کہ مسترحن بالموت والمسترحمنہ یہ بھی فرما رہے ہیں لیکن وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ مولا یہ بیٹھتے نہیں ہیں اگر آپ انہیں کہہ دیں گے تو پھر یہ بیٹھ جائیں گے ایسا لگتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا بلکل تو نے بجا بجا کہا اور امام علیہ السلام نے جب انہیں اشارہ کیا تو پھر وہ بیٹھے یا امام علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ملائکہ بیٹھے اور ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اگر امام علیہ السلام کھڑے رہے تو یہ تابد کھڑے رہیں گے یہ بیٹھیں گے نہیں اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان ملائکہ کو ان فرشتوں کو امام معصوم علیہ السلام کی امام برحق کی اطاعت کا ایسے حکم دیا ہے کہ اگر امام معصوم کھڑا ہے یہ بھی کھڑے رہیں گے امام معصوم بیٹھ جائے گا تو یہ بھی بیٹھ جائیں گے امام معصوم حرکت کرنے لگیں گے تو یہ ملائکہ بھی ان کے ساتھ حرکت کرنے لگیں گے اتنے متی و فرما بردار کہ امام علیہ السلام کے حرکت سے حرکت میں آ جانے والے سکونت سے سکون میں آ جانے والے خیر لیکن عزیزان محترم یہ اس عالم اس شخص کا عالم ہے کہ جو اہل بیت اتھار سے اپنا رابطہ اتنا اچھی طرح سے جوڑتا ہے کہ پھر موت اگر آتی بھی ہے نا تو اس کے لیے خوف کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے راحت اور آرام اور سکون لے کر آتی ہے یہ کس کا عالم ہے اس کا عالم کہ جو اپنے تجدید اہد کرے کس چیز کے ذریعے سے خدا سے تجدید اہد کرے اہل بیت اتھار کی امامت ان کی ولایت ان کی محبت کے ذریعے سے وہ اختیار جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے وہ تصرفات جو خدا نے انہیں عطا کیے ہیں اس پر ایمان رکھے تو یہ یاد رکھے انسان کہ جن کی محبت کا دم بھرتا رہے گا وقت آخر وہ ان کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں ان کی ولایت کا ایمان رکھنا پر ایمان رکھنا ان کی اختیارات ان کی امامت پریبان رکھنا اور پھر مولا رضا علیہ السلام ہی کی ایک حدیث وہ سنا کر پھر میں دوبارہ سے فضیلت کے باپ کی طرف آ جانا چاہتا ہوں اور کچھ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں ان کی افضلیت کے اعتبار سے بتلانا چاہتا ہوں کہ کیسے انہوں نے انہیں تعلیم دی جنہوں نے اور لوگوں کو تعلیم دی کیسے ہوا اب وہ ہم آتے ہیں اس طرف لیکن پہلے یہ جملہ ایک حدیث جو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور وہ حدیث کیا تھی مولا واقع امام رضا علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں انہ اشد شیعتنا لنا خبن ہمارے شدید ترین شیعہ شدید شیعہ کون ہوتا ہے کہ جو شدد شدید شیعہ کون ہوتا ہے اسی حدیث میں لکھا ہے انہ اشد شیعتنا لنا خبن کہ جو شدد سے جتنی شدد سے ہم سے محبت رکھے گا وہ اتنا شدید شیعہ ہمارا اتنا پکا مضبوط شیعہ ہے حبن انہ اشد شیعتنا لنا خبن یکون و خروج و نفس ہی اس کے نفس کا اس کے بدن سے خروج اس کی روح کا اس کے بدن سے جدہ ہو جانا یکون و خروج و نفس ہی کشرب اہدکم بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے تم لوگوں میں سے کسی کا بھی شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس تھنڈا پانی کا پی لینا کیا کیفیت ملتی ہے اس وقت بس شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس تھنڈا پانی پینے سے جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی سکون اسے ملے گا کہ جو انہ اشد شیعتنا لنا خبن ہے امام علیہ سلام فرمارے آٹھوے امام انیس النفوس سلطان العرب والعجم آقا انشارت فرماتے ہیں کہ جو شدت کے ساتھ ہم سے تعلق رکھے گا تو وہ اس طرح سے جائے گا کہ جیسے شدید گرمی کے دن میں ایک گلاس تھنڈے پانی کا کوئی پی لے کتنا سکون ملتا ہے بلکہ اب تو وہ تڑپتا ہے کہ وہ پانی مجھے مل جائے اتنی شدید گرمی کا دن میں اب آ جائیے ہم بات کو ایک منحلہ اور آگے بڑھا دیں اور اہلِ بیتِ اتھار کی اختیارات و تصرفات میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں ورنہ تو اگر موت کی سلسلے میں چلے گئے تو وہاں پر خود ان کے وہ اختیارات و تصرفاتیں جنہیں الگ سے بیان کیا جا سکتا ہے مگر چون کے بعد کو آج کی حد تک میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس کے اندر سمیٹ دینا چاہتا ہوں لہٰذا خواہش یہ ہے کہ ایک آت دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور بات کو ختم کر دیا جائے آصف ابن برخیہ کی بات ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کا تسلط جنات پر شیعتین پر ملائکہ پر انسانوں پر تویور پر ٹھیک ہے اب یہ مجھے بتائیے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقی سے مجھے لا کر دے سکتا اور کتنی دیر میں تو قال العفریت من الجن و قال العفریت من الجن جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں آج کے اس دن کے اختتام پہ میں لا کر دے سکتا ہوں کہ سورج جھلنے سے پہلے پہلے لا کے دے سکتا ہوں جناب عاصف برخیہ نے کہ جو جانشین ہیں حضرت سلیمان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو پلک جھپک کے لا کے دے سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے اور وہ آپ نے واقعہ پچھلے دنوں سے آت فرما لیا یہ کیسے ہوا کہ جناب سلیمان کے اس جانشین کے پاس ایک حرف تھا تیہتر حروف میں سے اسم آزم کے جو تیہتر حروف ہے سیونٹی تری حروف اسم آزم کے جو ہیں ان میں سے ایک حرف تھا جناب عاصف برخیہ کے پاس اور وہ لیا ہے اور اہل بیعت اتھار وہ ہے کہ ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے باقی بہتر پروردگار عالم نے انہیں بھی عطا کی اہل بیعت اتھار علیہ السلام کو تیہتر تیہتر خدا کے پاس ہیں بہتر اہل بیعت کے پاس ہیں اور جس میں رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں اور پھر واقعی انبیاء کے پاس کسی کے پاس پانچ تھے کسی کے پاس ساتھ تھے کسی کے پاس گیارہ تھے کسی کے پاس بارہ تھے کسی کے پاس پندرہ تھے کسی کے پاس بیس تھے کسی کے پاس ستائیس تھے بس اس سے زیادہ نہیں اور وہ پوری روایت ہے کہ جس روایت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم حضرت جن حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ان انبیاء کے پاس ہر ایک نبی کے پاس کتنے اسم آزم کے حروف تھے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے روایت کے اندر میں اس روایت کی طرف نہیں جا رہا مگر بلکہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے انہیں اسم آزم کا اتنا علم عطا کیا تو اتنا مرتبہ تھا جب مرتبے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اور اسم آزم کے حروف بھی عطا کیے گئے اور اس کی دلیل کے لیے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہو پھر وہ علم باٹا کرتا ہے اسے کی جس کے پاس علم کی پیاس ہو جو علم چاہتا ہو لینا اسے دیا کرتا ہے اب جناب خضر آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ سلام دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ سلام آرے جناب خضر کے بعد اور پروردگار عالم حکم کر رہا ہے جناب موسیٰ کو جاؤ اور جناب خضر سے پڑھو اور ان سے علم حاصل کرو ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی ہے کہ اندر رسالت ماب تشریف فرمائیں ایک بزرگ ایک بڑا شخص داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر عجیب انداز ہے لباس پہننے کا اور مدینہ والوں کے پہننے اڑنے کا انداز نہیں ہے تو یہ سارے افراد دیکھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مہمان ہے رسالت ماب کا اور رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں کچھ سوالات لکھر آیا ہوں ان کے جوابات آپ سے چاہتا ہوں اور عالم یہ تھا کہ حضور اکرم حضور سرور کائنات حضور اکرم کے دونوں زانووں پر ایک ایک نواسہ بیٹھا ہوا تھا رسالت ماب نے فرمایا کہ آج ایک کام کرو میرے ان دون نواسوں میں سے کسی ایک اختیار کرو کسی ایک کو اختیار کرو اور جو سوال مجھ سے کرنا چاہتی ہو وہ ان سے کر لو اب رسالت ماب نے کہا تھا وہ آنے والے بزرگ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بالکل یا رسول اللہ جو آپ کا حکم سراکھوں پر اور اس کے بعد امام حسن مشتویٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور انگلی بکڑ کر انہیں مسجد مسجد نبوی کے ایک گوشے میں لے جاتے ہیں اور کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے جیسے بات ختم ہو جاتی ہے جانے لگتے ہیں تو رسول کی امانت نواسہ رسول کے حوالے کرتے ہوئے جناب یہ بزرگوار جو ہے وہ جانے لگتے ہیں اور خداحافظ کہتے ہیں جیسے مسجد نبوی کے دروازے سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ رسالت میں آپ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ تشفی ہو گئی تمہیں آپ کو تسلی اور اتمنان ہوا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بلکل ویسا ہی اتمنان اور ویسی ہی تشفی اور تسلی ہوئی مجھے کہ جیسی تسلی آپ کے جوابات میں ہوا کرتی تھی ویسا ہی سکون اور اتمنان اور قناعت مجھے ملی ان کے جوابات میں جیسے آپ کے جوابات سے مجھے تسکین ہوتی تھی اور وہ وہاں سے چلے گئے مسکر آ کر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں تو ہم نے اس بزرگوار کو تو ہم نے نہیں دیکھا مدینہ منورہ میں کبھی اور آپ نے تو خود دیکھا کہ ان کے پہننے اڑنے کا انداز بھی ہم جیسا نہیں تھا یہ کون تھے یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے اور یہ اکثر اس طرح سے ہماری بارگاہ میں آیا کرتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات ہم سے لے کر جایا کرتے ہیں جناب موسیٰ وہ کہ جنہیں نبی خضر پڑھائیں نبی موسیٰ وہ کہ جنہیں حضرت خضر علیہ السلام پڑھائیں اور جو اپنے علم کی پیاس اہل بیت علیہ السلام سے بجا رہے ہیں حضرت خضر ان کا مقام کیا ہوگا یعنی حضرت موسیٰ کو بڑھانے والے خضر اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم عطا کرنے والے اہل بیت رسول اکرم نواسہ رسول بارہ امام علیہ السلام لہذا یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمی جیسے تو ہیں ہمی جیسے ایک عام انسان تھے ہمی کی طرح سے آ کر زندگی گزاری اور ہمی کی طرح سے ان کا انتقال ہوا یہ شہادت ہوئی اور دنیا سے ہمی کی طرح سے چلے گئے اب یہ جو موازنہ ہے نا ہمارے جتنے عقائد کا بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ وہی سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے کمپیر کرنا شروع کرتے ہیں اہل بیت اتھار کون ہے ہم کون ہے یہ سن لیجئے مثال کے ذریعے سے تاکہ ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جائے جب ہماری کلاس کے اندر کوئی ٹیچر آتا ہے سر ہوں یا مس ہوں یا ٹیچر ہوں پڑھانے کے لیے آئے جیوگرفی کہہ لیجئے انگلش کہہ لیجئے کوئی زبان کہہ لیجئے کوئی ٹیچر کہہ لیجئے کوئی دنیا کا علم تصور کر لیجئے اگر وہ علم ہمیں پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کیا ہو گیا ہم انہی کی طرح کے تو ہمیں بھی انسان ہیں یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں ہم بھی انہی کی طرح کے ہیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں ہم ابھی انپڑھ ہیں یہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں سکول میں انسان وہ بھی ہیں انسان ہم بھی ہیں مگر اب دیکھیں کیا عرض کریں ہم آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں اشارہ اور کنائے کے اندر ہوں گی بہت تفصیل کے اندر ہم نہیں جا سکتے بہرالوقت بھی محدود ہے لیکن ازان محترم پڑھانے والا پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر ہوتا ہے ہل يستو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون نہیں کیا یہاں پہ یہ جو استفاہ میں استفاہ میں انکاری ہے یہ طلب فہم کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے یہ انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیا کس بات کا انکار کیا جا رہا ہے اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے ہم وہ کہ جو آیتیں نازل ہو اس پر عمل کرے تو مومن بنے اور جو عمل کرے اور اس کا کیا ہوا عمل آیتِ قرآن بن جائے وہ امیر المومنین ہوتا ہے ہم محتاج ہیں کہ خدا کا حکم آئے ہمیں سکھایا جائے ہم سیکھ کر اس کی عبادت کریں اور اہلِ بیت وہ کہ جو تسبیح سکھائیں ملائکہ کو ہم وہ کہ جو احکامِ شریعت کے پیچھے پیچھے چلے ہم وہ کہ جو حق کے پیچھے پیچھے چلے اہلِ بیت وہ کہ حق جن کے پیچھے پیچھے چلے اور ہم اور آپ وہ کہ جو اس وقت تک تاہر نہ ہو کہ جب تک کوئی متحر حاصل نہ ہو جائے ہمیں متحرات کی فیرست تو آپ نے توضیح المسائل میں پڑھی ہوگی یاد بھی ہوگی بہت سو کو تو جب تک متحر ہمیں نہ ملے ہم تاہر نہیں ہو سکتے اور اہلِ بیت وہ ہیں کہ جب جنابِ امِ اہمن مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسالت باب نے کہا کہ میرا نواسہ میرے حوالے کرو تو جنابِ امِ اہمن نے کہا کہ ایک لحظے کے لیے بس رک جائیے میں آپ کے نواسے کو غسلِ ولادت دلا دوں تاکہ پاک کر کے آپ کو پیش کر سکوں تاکہ آپ کے ہاتھ نعوذب اللہ منزالے جنابِ ختمِ مرتبت نے ارشاد فرمایا اے امِ اہمن تم اسے کیا پاک کروگی جسے خدا نے پاک کر کے زمین پر بھیجا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا پاک کر کے یطاہرہ کم تتھیرہ کی سند دے کر بھیجے اور ہم وہ کہ اس وقت پاک ہوں گے کہ جب پانی مل جائے گا پھر ہم پاک ہوں گے لہٰذا یہ نقص ہیں یہ ڈیفرنسز ہیں یہ فرق ہے مراتب کا اور پھر ہمارے اور ان کی کیفیت کے اندر کیا فرق ہے ظاہری طور پر وہ پھر ایک الگ ٹوپک ہے اس کی طرف میں خود امدن اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو پڑھائیں جو سکھائیں دین بلکہ جن کو فالو کر لینا دین وہ اہلِ بیت اور ہم جو دین کو فالو کرے تو ہم دیندار وہ دین ہے ہم دیندار ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی ایک مثال اور ہے ہمارے پاس رسالت ماب تشریف فرمائیں مسجد نبوی میں اور حضورِ سرورِ کائنات نے ہمیشہ اپنی حیاتِ طیبہ میں کوشش کی ہے اس بات کو کہ لوگوں تک اہلِ بیت کے مراتب کو پہنچا دیں تاکہ لوگ اس بات سے کنفیوز نہ ہو کہ کیا فرق ہے ہم میں ان میں اور جس کی وجہ سے پھر ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگیں لہٰذا یہ تصور کرنے لگیں کہ ناؤزو باللہ من ذالک جو ہمارے نقائص ہیں وہ انہی کے نقائص ہیں استغفر اللہ حضور بیٹھے ہوئے اور رسالت ماب ہے مولا کائنات علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام اور ایک اور شخص ہے یہ پانچ افراد بیٹھے ہوئے اور رسول نے مسجد نبوی کی زمین سے ایک حجر کو ایک کنکر کو اٹھایا اور اپنے دست مبارک پر اپنی ہتھیلی مبارک پر رکھا اور جیسے ہی رسول نے اپنے دست مبارک پر اسے رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگا پروردگار کی حمد و سنہ بجالانے لگا تو رسول نے پھر جب اس کی حمد و سنہ کا ایک سلسلہ چلتا رہا پھر وہ کنکر اٹھا کر مولا کائنات کو دے دیا مولا نے اپنے دست مبارک پر رکھا وہاں پر یہ پتھر یہ کنکر خدا کی حمد و سنہ کرتا رہا یہاں تک کہ آگے بڑھا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کو ایک کنکر دیا ان کے دست مبارک پر بھی حمد و سنہ جاری رہی پھر یہ کنکر آیا مولا حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر وہاں بھی حمد و سنہ جاری رہی یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام پر آکے سلسلہ رک گیا اور رسول اور مولا ایک امام حسین علیہ السلام تو اسلام اب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو یہاں تک کہ وہ جو پانچوہ شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بھی دے دے کنکر میں بھی اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہوں مولا حسین علیہ السلام نے رسول کو دیکھا رسول نے آقا کو اشارہ کیا اور نواسے نے وہ کنکر رسول کے اشارے پر اس شخص کے حوالے کر دیا اب جیسے ہی وہ کنکر اس نے ہاتھ پر رکھا تسبیح اور حمد و سنہ کا سلسلہ رک گیا یہاں تک کہ وہ ذرا سا افسردہ ہو کر توڑا سا تیش میں اور غزب میں آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں بے آ کے کیوں نہیں بولتا اس کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چار ہستیوں کی جیسا سمجھتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری فضیلت بھی ان چاروں جیسی ہی ہے یا میرا مقام بھی ان چاروں جیسا ہی ہے یا میں ان چار جیسا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنا سوال اس کنکر سے پوچھ لے یہ کنکر تجھے جواب دے دے گا حمد و سنہ نہیں کرے گا جواب دے دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر حمد و سنہ نہیں کر رہا اس کے ہاتھوں پہ آ کے حمد و سنہ نہیں کر رہا وہ کنکر لیکن رسالت میں آپ کہہ رہے کہ تُو اس سوال کا جواب اس کنکر سے ہی پوچھ لے یہ کنکر تجھے خود بتا دے گا یہاں تک کہ اس نے پوچھا بتا کہ تُو کیوں میرے ہاتھوں پہ آ کے تسبیح کرنا روک رہا ہے روک دیا تُو نے تسبیح کرنا کہا مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ اس کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں انہی کے ہاتھوں پہ آ کر میں اللہ کی حمد و سنہ کرنے کی اجازت رکھتا ہوں مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی یا رسول کے ہاتھ پہ آ کر بات کروں گا یا رسول جیسوں کے ہاتھ پہ آ کر گفتگو کروں گا لہٰذا یہ محمد اور علی سے لے کر مہدی اجلاللہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف علیہم اول التحیت بثنا ہمارے مولا و آقا ہمارے آئمہ اتھار علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نص ہے کہ اولونا محمد آوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد لہٰذا یہ ہستیاں اور ہیں ان کی فضیلت بلند ہے ان کا مقام عرفہ والا ہے اور انسان اپنے لیے گھاٹے کا سعودہ اس وقت کرتا ہے کہ جب اہلِ بیعتِ اتھار کو سمجھنے کے لیے اہلِ بیعتِ اتھار کی مدد نہیں لیتا اپنی اقل چلانا شروع کرتا ہے کیا تھا ہے کیلکولیشن ایسے کرتا ہے دیکھیں اقل یہ بولتی ہے کہ یوں 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 تو اقل شیطان نے بھی استعمال کی تھی اقل نو کے بیٹے نے بھی استعمال کی تھی اور غلط نہیں کی تھی غلط نہیں کی تھی مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا عمل بلکل ٹھیک تھا نہیں لوجیکل جو بات کر رہے تھے وہ لوجیکل تو تھی کیا لوجیکل تھی کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا لوجیکل ہی ٹھیک ہے لیکن عمرِ الٰہی کے مقابلے پر ہے اس لیے وہ ڈوب گیا اتنے اتنے اوچے پہاڑ پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی کہ جو پہاڑ اس دنیا کا اس وقت کا ہائیست پیک تھا یعنی کہ طوفان کے اندر کشتی کے ڈوب جانے کا پھر چانس ہوتا ہے مگر جو بڑی بڑی پیکس ہوتی ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا اتنا پانی آئے گا کہاں سے لیکن بات اس وقت کی ہے کہ جب نارمل سیچویشن ہو مگر جب سیچویشن یہ ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج فقط وہی بچے گا کہ جو اس کشتی پر ہوگا تو اس کے علاوہ جو کوئی جس بلد ترین مقام پر بھی ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا اسی لیے رسول نے فرمایا کہ مَثَلُوْ اَحْلِ بَيْتِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُو ہم اہلِ بیت کی مثال سفینہ نُو کی مثال ہے مَنْ رَكِّبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا غَرِقَا وَحَوَا یاد رکھنا جو اس کشتی پر یعنی کہ اہلِ بیت کے ساتھ سوار ہو گیا جس نے اہلِ بیت کے دامن کو تھام لیا نجا نجات یافتہ ہو گیا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا جس نے ان کی مخالفت کی غرِقَ وَحَوَا ڈوب گیا ہلاک ہوا ہاتھوں کو جوڑ کر مقام نبوت میں آ کر اپنی پیشانی کو ان کی ڈیوڑی پر عدب کے ساتھ جھکا کر یہ پوچھنا چاہوں گا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب ہوا غرِقہ کہہ دیا تھا کہ غرق ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا کہنے کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی عجب نئی رسالت ماں بھی رشاد فرمائے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غرق تو ہو رہے ہوتے ہیں بگر کوئی باہر سے جا کر ان غرق ہونے والوں کو بچا کر باہر لے آتا ہے لیکن جو اہلِ بیت سے مخالفت کرتے ہیں اور اہلِ بیت کے ساتھ نہیں ہوتے وہ غرق بھی ہوتے ہیں اور ان کا ہلاک ہونا بھی تیہ ہے تو پرابلم کہاں سے آتی ہے جب انسان اپنی لوجک کو یوز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی آئی ایم سمتنگ پڑھائی کیے میں نے اتنے سال میں نے فلا یونیورسٹی کے اندر پڑھائے اور میں فلا فلا سائنسز کا ماہر ہوں لہٰذا یہ جو میرا علم ہے یہ میں نے محنت سے بنایا ہے I have made myself I am a self made man self made man ہوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقل کے حساب سے کروں آپ اپنی عقل بالکل یوز کریں لیکن یہ عقل بنانے والا جو ہے نا اس عقل کو خلق کرنے والا اس پر بھی ایمان رکھیں تاکہ یہ عقل آپ کی ٹھیک کام کرے ورنہ ایسے بھی افراد ہیں کہ کیا کہا جائے چلے میں بات کو مختصر کروں اور چونکہ دامنے وقت سمٹ گیا سارا کا سارا پرابلم وہاں پر آ کر شروع ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیریزن اس طرح سے شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح سے کمپیریزن ٹھیک نہیں ہوتا اور قیاس کرتے ہیں لوجک کو یوز کرتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا اسلام ہوا تسلیم اسلام اسی کوالس ٹو ٹوٹل سرینڈر آپ کہیں گے یہ تو جبر ہے یہ تو آپ مجبور کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہی ہے انسان کا امتیاز کہ وہ عقل استعمال کرے اور اپنی عقل کو ان عقلوں کے سامنے سرینڈر کر دے جن سے بڑی عقلیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی یعنی اللہ انسان بیمار ہوتا ہے تو کسی بہترین کے پاس جاتا ہے علاج کرنے والے اب انسان کہتا ہے کہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے میں ان افراد کے پاس چلے جاؤں چلا جاؤں جنہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا یعنی کہ آئیم آئی اتھار علیہ السلام جن کے بارے میں رسالت ماں بتا گئے اولہم علی و آخرہم مہدی بس ان کے بعد کوئی نہیں اچھا اب آجائیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دوں کہ لوجک والوں کو بھی رسول نے جواب دے کر سمجھانے کی بھی ضرور کوشش کی ہے جس حد تک ان کے بعد سمجھ میں آجائے اہل بیت اتھار کی فضیلت کی اور مولای کائنات علیہ السلام کی فضیلت کی مولای کائنات علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف ترین واقعہ کہ جو مدینہ منورہ کے اندر چالیس گھروں پر ایک ساتھ مولای کائنات علیہ السلام ظاہر ہوئے ایک ہی دن چالیس الگ گھر ایک ہی وقت پر علی کو دعوت ہوئی مولای کائنات نے ساری دعوتیں قبول کی اور چالیس کے چالیس گھروں پر مولای کائنات پہنچ گئے اگلے دن لوگ پہنچے رسالت ماب کے پاس یا جب خبر ملی تو لوگ پہنچ گئے رسول کے پاس یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا اور کچھ لوگ آئے مبارک بات دینے کے لیے کہ مولای کائنات کے ایک اور فضیلت ہمارے سامنے آئی تو رسول سے ہی لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے تو حضور اقرب نے یہ جواب انایت فرمایا کہ اگر یہ تو چالیس جگہ تھیں اگر ہزار جگہ بھی ہوتی ہیں تو علی کی ابن ابی طالب ان ہزار کی ہزار جگہوں پر پہنچ جاتے اور ظاہر ہو جاتے اور دوسرا جواب جو تھا جو لوجک والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اپیلنگ ہو سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو تو وہ جواب یوں تھا کہ رسول نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کہاں رہتے ہو یمن تم کہاں رہتے ہو شام تم کہاں رہتے ہو کوفہ تم کہاں رہتے ہو حجاز تم کہاں رہتے ہو فلان شاہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں حضور اکرم نے اپنے دور کے اندر پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو یہاں رہتے ہو مدینہ رہتے ہو فلان کہ تم یہ بتاؤ مدینہ میں سورج نظر آتا ہے حجاز میں سورج نظر آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تم دیکھتے ہو نظر آتا ہے تمہیں ہاں آتا ہے مکہ میں رہنے والے بھائی تمہیں سورج نظر آتا ہے جب یہ سورج نکلتا ہے کہاں نظر آتا ہے بھائی عراق کی اندر کربلا میں رہنے والے تمہیں نظر آتا ہے سورج جب سورج نکلتا ہے نجف میں رہنے والے تمہیں نظر آتا ہے ہاں نظر آتا ہے جب ایک سورج اتنی ساری جگہوں سے ایک وقت میں جب تلو ہوتا ہے تو کرونوں جگہ سے کرونوں لوگ اسے ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جس علی کی محبت میں یہ سورج اللہ نے خلق کیا ہے وہ ایک وقت میں اتنی ساری جگہوں سے دیکھا جا سکتا ہے تو پھر علی کی اپنی ابی طالب علیہ السلام تو صرف چالیس گھروں پر نظر آئیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محیط ہیں محیط ہیں پھیلی ہوئی ہیں لہذا ایک وقت میں یہ متعدد جگہوں سے نظر آ سکتی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا ہوا ایک ایسا اختیار اور ایک ایسی ایسا تصرف ہے کہ مولای کائنات علیہ السلام ایک وقت میں چالیس جگہوں سے نظر آئیں تم مکہ میں رہ کر سورج تمہیں نظر آتا ہے آتا ہے تم فلا جگہ پہ رہتے ہو مدینہ میں جب سورج نکلتا ہے تمہیں نظر آتا ہے ایک ہی وقت پر سورج نکلتا ہے مگر تمہیں بھی نظر آتا ہے 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 علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح سے ایک ہی وقت میں تلو ہوا مگر نظر چالیس کے چالیس جگہوں پر آیا عزیز آنے مہترم پروردگارِ عالم نے انہیں جو مقام اور منصب انعایت فرمایا ہے جسے مقام خلافتِ الہیہ منصبِ الہیہ کہا جاتا ہے تو اس منصب کے تقاضے کے طور پر جو ولایتیں اور جو تصرفات تھیں وہ بھی انہیں عطا کی ہدایت کے کاموں کے لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں جو پروردگارِ عالم نے عطا کی اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ کہتے جائیں اس طرح سے ہم ان کے کہے پر عمل کرتے جائیں اور اپنے آپ کو ایک بھکاری کی طرح سے ایک فقیر کی طرح سے ایک غلام کی طرح سے غلام ایک چھوٹے سے غلام کی طرح سے چھوٹا سا غلام کیوں کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام اگر ان کی آواز بھی بلند ہو جائے تو انسان فورا متوجہ ہو کر کھڑے ہو جائے کھڑا ہو جائے اور پوچھے مولا آپ نے کوئی ارشاد فرمایا مولا کوئی حکم ہے ہمارے لئے پروردگار ہمیں نصیب کرے کہ ہم قلب ناظرین امام معصوم علیہ السلام کو راضی کر سکیں اس کو خوشنود کر سکیں اور پروردگار عالم ہمیں وہ انعیت کرے ایمان کی دولت کہ ہمارے دلوں میں اطاعت امام معصوم علیہ السلام اور زیادہ چمک کے ساتھ پھرپور انداز کے ساتھ آئے اور ہم یہی پیغام اپنی نسلوں کو بھی دیں کہ یاد رکھو اے بچوں کسی بھی غیر کے در پر کبھی نہ جانا اس لیے کہ جب تک تم در اہل بیت پر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم اہل بیت اتھار کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے مگر جہاں تم نے اپنی عقل کو اہل بیت کی حدیثوں پر زیادہ امپورٹنس دینا شروع کی جب بھی تم نے لوجک کو اہل بیت اتھار کی حدیثوں پر زیادہ امپورٹنس دینا شروع کی جب بھی تم نے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بولنے والوں کو اہل بیت پر فضیلت دینا شروع کر دی تو یاد رکھنا اہل بیت اتھار علیہ السلام کے درسے خود کو دور پاؤ گے اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنا بارِ الٰہ کبھی کوئی ایسا شیطان نہ ہو کہ جو آ کر مجھ سے اہل بیت کی محبت چھیننے کی کوشش کرے اور کامیاب ہو جائے کبھی ایسا نہ ہو اے خدا ہمیشہ مجھے اس در پر قائم رکھ ثابت قدم رکھ میں میری نسلیں میری اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد اور نسلوں تک کبھی بھی در اہل بیت سے جدہ نہ ہو کبھی اس در سے دوری نہ آئے بس عزیز آنے محترم ولایت و اختیارات و تصرفات اہل بیت اتھار علیہ السلام اہل بیت کا یہ اختیار اور ان کا یہ تصرف جس طرح سے عظیم ہے جس طرح سے بڑا ہے جو ان کی منزلت جتنی بڑی ہے اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی ہے عزیزوں کبھی بازاروں میں لے کر آیا جاتا ہے کبھی درباروں میں لے کر آیا جاتا ہے کبھی چادروں کو چھینہ جاتا ہے مولا سید سجاد علیہ السلام ہے ایک مرتبہ اپنے بابا کے زخمی جسم کو دیکھتے ہیں اور اتنا شدت کے ساتھ مولا گریہ فرماتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ مولا گریہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پسے پشت رسن سے بی بی کے بندے ہوئے ہیں بی بی بنتی علی کے اور ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ فتیجہ سید سجاد علیہ السلام ایسا گریہ کر رہے ہیں اپنے بابا کے بے سر اور بے کفن کے لاشے کو دیکھ کر کہ قریب ہے کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے سوچا کہ کیسے سید سجاد کو بچاؤں اتنے میں بی بی زینب کبرہ نے خود کو پشتناکہ سے زمین پر گرا دیا اور جیسے ہی بی بی نے خود کو زمین پر گرایا تو قافلے کو روکا گیا جیسے قافلے کو روکا گیا تو جناب زینب کبرہ نے کہا بیٹا سجاد سبر کر بیٹا سید سجاد سبر کر ہر مرحلے پر بی بی بنتی علی نے مولا سید سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی ہے مگر عزیزو شہزادی کا سر اقدس ایسے زخمی ہو چکا تھا کہ بی بی کے سر سے خون ہمیشہ جاری رہتا تھا مدینہ واپس آنے کے بعد بھی پوچھا گیا کیوں تو جواب آیا کہ جب بھی کوئی بچہ پشتناکہ سے گرتا تھا تو کہیں وہ ٹاپوں تلے روندہ نہ جائے اس لئے بی بی خود کو بھی زمین پر گرا لیا کرتی تھی کہ قافلہ رک جائے مگر عزیزو جب دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو ایک ایسا منظر ہے ایسا منظر ہے کہ جسے کیا بیان کیا جائے عزیز آنے محترم کسی نے مدینہ میں مولا سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا آپ کے گلے میں خاردار توق تھا مولا خاردار توق کسے کہتے ہیں جس میں اندر سے خار ہو کانٹے ہو اور اندر کی جانب کانٹے نکلے ہو یعنی کہ مولا سید سجاد علیہ السلام اپنا سر اپنی گردن کو حرکت نہ دے سکتے ہو مگر پھر بھی آقا سید سجاد کا سر اقدس جھکا ہوا تھا کہ مولا آپ کا سر جھکا ہوا تھا یہ خبر ملی مگر جب سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام غریب مظلوم سفیر حسین جب کوفہ پہنچے ہیں دربار ملعون کی اندر ہیں تو ایک مرتبہ سینے کو تانہ ہوا ہے چہرے کو اٹھایا ہوا ہے اور مولا جناب مسلم ابن عقیل بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہ غلط سمجھتا ہے کہ تو ہمیں قتل کر دے گا مگر آقا جب آپ کو دیکھا آپ کا سر جھکا ہوا آپ کی گردن جھکی ہوئی آپ کا سر اٹھتا نہ تھا مولا آقا سید سجاد علیہ السلام نے کہا تو نے انصاف نہ کیا اے سوال کرنے والے جب جناب مسلم ابن عقیل دربار کوفہ میں گئے تھے تو اکیلے تھے ارے جب میں آیا تو ماں پھپی بہنیں میرے ساتھ ہیں نبی زادیاں اور علی زادیاں میرے ساتھ ہیں مگر ہاں عزیزو ایک دربار میں ایسا بھی ہوا کہ لئی نے ایک ایک بی بی کو نام لے لے کر پکارنا شروع کیا پوچھنے لگا یہ بی بی کون ہے پھر اشارہ کر کے پوچھنے لگا بی بی کون ہے پھر ایک بی بی کی طرف اشارہ کر کے ملون پوچھتا تھا یہ بی بی کون ہے ارے یہاں تک کہ کہنے لگا مجھے تم نے تعرف نہیں کرایا ارے علی کی بیٹی بھی تو اسی دربار میں ہوگی نا مجھے بتلاو وہ کہا ہے مجھے اس علی بن ابی طالب کی بیٹی کا چہرہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بس یہ ہونا تھا ایک مرتبہ ہر بی بی جناب زینب کبرہ کے سامنے آ گئی یہاں تک کہ جناب فضا تازیانوں کو بلند کیا گیا تلواروں کو نیاموں سے نکالا گیا کہا گیا ہے فضا سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تلواریں چل جائیں گی یہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا ہے حبشہ سے تعلق رکھنے والوں اے غلاموں تمہاری ناموس پر تلوار اٹھائی جا رہی ہے کچھ لمحو بعد سر کو تن سے جدا بھی کر دیا جائے گا تمہاری غیرتیں کہاں رہ گئی ہیں یہ سننا تھا ایک مرتبہ حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر نکالا آگے آنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص اگر خبردار ہماری ناموس کی جانب تلوار اٹھائی گئی ہے کوئی درہ چلایا گیا ہے اگر نگاہیں اٹھی ہیں تو یاد رکھنا یہاں پر خون کی ندیہ بہ جائے گی مگر ہائے یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ دلے زینب کبرہ ٹوٹ گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بی بی زینب نے رو کر بدینہ کر رخ کیا کہا نانا تیرے گھر کی کنیزوں کا جتنا احترام مگر ہائے تیری بی بیٹی زینب لئینوں کے درباروں میں بازاروں میں بے چادر کے لائے پروردگارہ تجھے باستہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما پروردگارہ جو کچھ پڑھا گیا اے خدا یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہو سکیں بار الہہ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب متحر کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت کے صدقے میں ہمارے مرغومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما حضرت کے صدقے میں ہم سب کے رزق معارفت میں اضافہ فرما پروردگارہ ہمارے دلوں کو ایسے نرم کر دے کہ جب بھی نام مولا حسین علیہ السلام آیا کرے تو ہماری آنکھیں نم ہو جایا کریں پروردگارہ تو بڑا کریم ہے اپنی حجت اپنے ولی مام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا و مولا کے آوان و انصار شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد